السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج ہم جماعت ساتویں اردو کا سبق نمبر سولہن جس کا نام ہے ہمارا وطن یہ ایک نظم ہے تو پیارے بچوں آج کے اس ویڈیو میں ہم اس نظم کے درسی سوالات اور جوابات کریں گے پیارے بچوں اگر آپ چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کرو پلی لسٹ میں جا کر اپنے ویڈیوز جو ہیں وہ آسانی سارے ویڈیوز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ چینل پر کلاس سکس سے لے کر کلاس ٹین تک کے اردو کے ویڈیوز اپلوڈ ہو رہے ہیں اور آنے والے وقت میں ہم آپ کو اسی چینل سے باقی سبجیکٹس کے ویڈیوز بھی پروائیڈ کریں گے تو پیارے بچوں بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا جو ٹاپک ہے وہ شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک جو پوچھا گیا ہے بچوں وہ کچھ یوں ہے کہ وطن کو شاعر نے جنت کا ٹکڑا کیوں کہا ہے تو پیارے بچوں نظم میں ایک شاعر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وطن جیسے جنت کا جنت جیسا ہے تو اس کا بیسک وجہ جو ہے وہ کیوں ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پلیز ایک بار پلی لسٹ میں جا کر وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو لیسن جو ہے اچھے سے سمجھ آ جائے جواب ہے شاعر نے وطن کو جنت کا ٹکڑا اس لیے کہا ہے کیونکہ وطن میں پائے جانے والے رنگ برنگے پھول سر سبز جنگلات پیڑ پودے خوبصورت جانور اور یہاں کے خوبصورت نظارے جنت جیسے معلوم ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے شاعر نے اس کو جنت بتایا ہے آئی بات سمجھ بچوں شاباش سوال نمبر دو ہمیں اپنے وطن کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب ہوگا ہمیں اپنے وطن کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے اپنے عرد گرد کے ماحول کو صاف ستھا رکھنا چاہیے اور یہاں پر پائے جانے والے پیڑ پودوں درختوں اور جانوروں کی حفاظت کرنے چاہیے تو پیارے بچوں ہمارے عرد گرد کا جو ماحول جتنا صاف رہے گا اور جتنے جانور اور پیڑ پودے رہیں گی تو ماحول کا جو توازن ہے وہ برقرار رہے گا اور ہمیں کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی جو ہے وہ لاحق نہیں ہوگی اسی لئے شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے سوال نمبر تین شاعر نے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کیا ہے شاعر نے جو اپنی وطن سے ان کی محبت ہے اس کا اظہار جو ہے اس کا کی کتنی محبت وہ وطن سے کرتے ہیں وہ انہوں نے کس طرح اظہار کی ہے کس طرح بیان کی ہے تو جواب ہوگا شاعر نے وطن سے اپنی محبت کا اظہار اس کی ہر چیز کو دلکش اور خوبصورت کہہ کر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے وطن سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے تو پیارے بچوں وطن کی ہر چیز کی خوبصورتی بیان کر کے شاعر نے جو ہے وطن کی جو خوبصورتی ہے اس سے اپنی محبت کا جو ہے اظہار یا بیان کیا ہے اس کے بعد ایک اگلا سوال ہے ایک شاعر دیا ہوا ہے شاعر کوشیوں ہے پہاڑ اس کے ہن جان فضا کس قدر شجر اس کے ہن خوشنما کس قدر اس شاعر کا مطلب کیا ہے تو پیارے بچوں اس کا جواب کوشیوں ہوگا شاعر اس شاعر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے بطن کے پہاڑ اور درخت جو ہیں خوبصورت اور دلکش ہیں اور یہ بطن کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں تو پیارے بچوں اس کا مینن یہ ہوگا اس میں آپ کو بتاتے چلے کہ جان فضا ہوتا ہے مطلب بہت خوبصورت دکھنے والا خوشنما بھی خوبصورت ہوتا ہے اور جان فضا سے بھی مراد ہوتی ہے کہ جس سے ایک نئی تحلیق یافتہ جنت کی فضا جیسے معلوم ہو اور ایک خوشبودار ٹھیک ہے ایک خوشبودار فضا جو ہے ہمیں معلوم ہو ہمارے جو ہمارا بطن ہے اس کی جو ہر چیز ہے ہمارے لئے خوبصورت ہے اور اس کی وجہ سے بطن کی جو خوبصورتی ہے بڑھتی ہے چاہے وہ پہاڑ ہوں بن ہوں یہ سارے چیزیں ہم نے لیسن میں اچھے سے ایکسپلین کی ہیں پوائم میں اگر اپنے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو پلیز آپ ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو یہ ہو گیا اس کے بعد ہے ہمارے اس وطن کی خوبصورتی روان دریاؤں سر سبز جنگلوں انگنت قسم کے باغوں اور ان میں پھولوں اور پھلوں خوشنما جانوروں قسم قسم کے بیڑ پودوں کی وجہ سے ہے اگر ان میں سے کوئی قسم نابود ہو جائے نابود سے مراد ہوتا ہے اگر گائب ہو جائے تو یہ کیا ہوگا ٹھیک ہے بچو تو ہم اس کا جواب لکھیں گے ہر جاندار جو اس زمین پر موجود ہے کسی نہ کسی طرح یہاں کے ماحولیاتی نظام کو قائم رکھنے میں اپنا رول ادا کرتا ہے ہر جو جاندار ہیں اس زمین پر موجود جو ہے ہمارے ماحولیاتی بیلنس کو بنائے رکھتا ہے اس کا توازن رکھتا ہے ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے لیے ہر ایک جانور اور پیڑ پودے کو پیدا کیا ہے اگر مندرجہ بالا مطلب جو اوپر بتائے گئے جانور ہیں میں سے کوئی بھی قسم ناپید ہو جائے گی تو اس کا بلواستہ یا بلاواستہ برا اثر ماحول جسے ہم بولیں گے ڈائریکٹلی یا انڈریکٹلی جو ہے ہمارے ماحول پر پڑے گا اس کا اثر تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں اس کے بعد ہے سوال دریاؤں جنگلوں پھولوں پھلوں اور جانوروں کے مقابل بقا کے لیے یعنی کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو پیارے بچوں اس کا جواب ہوگا دریاؤں جنگلوں پھولوں پھلوں اور جانوروں کی بقا کے لیے ہمیں ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور ان چیزوں کی حفاظت کو لازمی بنانا چاہیے تو پیارے بچوں یہاں دو بار کی ہو گیا ہے تو آپ ایک ہی بار لکھو گے تو پیارے بچوں یہاں ہمارا جو آج کا لیسن ہے وہ مکمل ہوتا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے ہم جو ہے آپ کا اگلا لیسن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگے بان